پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک بکری اور ایک شیر کے بچے کا واقعہ سنانے والے ہیں ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس نے بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے پیارے دوستو آپ اس وڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے لیکن آپ اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے کہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہتی تھی ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے خانہ ڈھونڈنے جنگل میں گئی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی کہ بیٹا یہ جو گار ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں سے تم باہر نہیں نکلنا میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو خواہ لیتا ہے اس طرح سے اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا سمجھا دیا جیسے ایک ماں سمجھاتی ہے اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے جب ماں کو دیر ہو گئی خانہ ڈھونڈنے میں تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے وہ شیر تو موقع کی تاک میں تھا بھوکا تھا للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نکیلے دانت نکال کر ان بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے لیکن ان کی ہڈیا پڑی ہوئی تھی بکری سمجھ گئی تڑپ کر رہے گئی وہ کیا کہتی ہے فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونگخار جانور نے ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا ہے بکری روتی رہی آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور کہتی رہی اے اللہ میرے بچے مجھے سے لے لیے گئے ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان مگر میں صبر کروں گی کوئی شکوا نہیں کروں گی لیکن اس شیر نے بہت برا کیا بکری کے دل میں شیر کیلئے نفرت آگئی لیکن اللہ پاک نے اب اس بکری سے دوبارہ امتحان لینا تھا بکری کی فطرت کیا ہے یہ دیکھنا تھا ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کرو میرے بچے تو نہیں ہیں چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہو اچانک جنگل میں توفانی بارش شروع ہو گئی اب وہ چلتی چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کر رہنی کی آواز آئی جیسے کوئی درد میں تڑپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا وہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے وہ بیمار بھی لگ رہا تھا بکری نے اسے ایک بار میں دیکھ کر نظر انداز کر لیا اس سے نظریں چھوڑا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھو چھوٹا ہے تو کیا ہوا ہے تو شیر کا بچہ اور ایک شیر نے ہی میرے دونوں بچوں کو کھایا تھا نہیں نہیں میں کوئی نیکی نہیں کروں گی بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر نے تو تمہارے بچوں کو کھایا تھا لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے محبت ڈالی ہے اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا کسی ماں کا تو بچہ ہوگا بس یہ خیال دل میں آنا تھا اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے اس نے شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلا دیا اتنی دیر میں بارش رک گئی بکری نے گار میں اس کو رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلے یہاں پڑے پڑے مر نہ جائے لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی دو تین دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا اب بکری نے سوچا کہ شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے اب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں لیکن پھر بکری کو اس پر رہما گیا کہ اس شیر کے ماں باپ نا جانے کہا ہے یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا کہ یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے چنانچہ بکری اسے اپنے گھر لے آئی اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا کیونکہ وہ اس کی ماں بن گئی تھی یعنی پالنے والی ماں بن گئی تھی بڑے پیار سے اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی سینے سے لگائے رکھتی اب اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے بھی بچے دیئے یعنی بکری کے بچے پیدا ہوئے لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ اسی طرح پیار کرتی رہی وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بکری میری ماں ہے اور ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا رہا شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو گئی تھی بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر آتا رہتا تھا اس کو خوف آ جاتا تھا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اسے شیر کو پالا ہے لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی جب یہ جوان ہوگا تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے بکری یہ سوچتی تو کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا میرے بچوں کو بھی کھا لے گا اللہ پاک سے دعا کرتی یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے ماں بن کر پالا ہے اس کا کوئی نہیں تھا اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے اسے شیر کے دل میں میری محبت ڈال دینا شیر اب جوان ہو چکا تھا بکری کا بہت خیال رکھتا تھا بکری سے کہتا تھا تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں اب میں تمہارا خیال رکھوں گا اور جو میرے دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہے میں ان کا بھی خیال رکھوں گا اب تمہیں جنگل میں کہی جانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے لئے خانے کا انتظام کروں گا بکری اس کو بہت دعا دیتی تھی اللہ پاک کی آپ شان کریمی دیکھئے محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھئے کہ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی اس کے آس پاس اس کے بچے بھی خیل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک کھنکھار شیر آ گیا وہ درندہ اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اس نے کہا تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے وہ شیر کہنے لگا ارے تم تو میرے ساتھی ہو تم میرے جیسے ہو دیکھو ہمارا کام ان بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھانا ہے یہ ہماری خوراک ہے تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی یہ میری ماں بنی تھی اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں تندرست ہو گیا ہوں تو کیا میں اس کو کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہاں کا کوئی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجار سکتا میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر معمور کیا گیا ہو جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گررانے لگا اور کہنے لگا تُو پاگل ہو گیا ہے ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر اس نے کہا تُو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے پینے کھانے آیا ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور اس پر جھپٹا مارا اور اپنے نکیلے پنجے اس کی گردن پر لگا دیے اپنے دانتوں سے اس کی گردن دبا دی اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا تجھے میں ختم کروں گا تُو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آسو آ گئے بکری کہنے لگی میرے مالک میرے مولا میں نے کتنی محبت سے تری ذات پر یقین رکھتے ہوئے ہی اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا تو دوستو اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر اس کا بچہ بن کر رہے گیا اس کا بیٹا بن کر رہے گیا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائے آج کل کے بچے تو اپنے ماں باپ کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ کو عزت تک نہیں دیتے حالانکہ ان کے ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے انہیں پالا ہے یہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں اور آج کے جو یہ بچے ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی کوئی فکر کوئی قدر نہیں ہے اللہ پاک نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے تو اس جنت کا دروازہ باپ کو بنایا ہے تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو سے ایک سبق ملا ہوگا تو پیارے دوستو ہم ملتے ہیں فریک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ